پودوں کے مطلب کچھ آپ کو گائیڈ کرنا ہے آپ کو یہ بتانا ہے کہ لیچی فروڑ کے درخت سے نیو پودے کس طرح تیار کیے جاتے ہیں اور جب آپ نرسری سے لیچی کا پودا لینے جائیں تو آپ کو کس طرح کا تیار کیا گیا پودا لینا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ احمد نرسریز اینڈ ایگری کلچر کمپنی فروڑ پانٹ ریجسٹر نرسری ہے جو کہ میاں والی سیٹی سے چار کلومیٹر کے فاصلے پہ ڈیرولی یا روخیل کے سامنے کالا باغ روڈ پہ یہ نرسری ہے آپ کو احمد نرسری پہ خوش آمدید دوستو آج کی ویڈیو میں سب سے پہلے آپ کو خوش خبری دے دیتے ہیں آپ سب کی مربانی سے ہمارا یہ چینل تین مہینوں کے اندر الحمدللہ کال مونیٹائز ہو گیا ہے اتنے کام سے عرصے میں تین تالیس سو سبسکرائبرز ہو گئے ہیں ہمارے اور وائٹ ٹیم بھی کافی زیادہ ہو گیا ہے ہماری ویڈیوز کو آپ بہت شوق کے ساتھ دیکھ رہے ہیں اس بات پہ ہم آپ کا دل سے شکریہ آدھا کرتے ہیں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ آپ نے بہت عزت دی ہے ہمارے چینل کو اصل میں یہ چینل ہم نے سٹارٹ کیا تھا تو ہماری نیت یہ تھی کہ ہم ایک ایسا چینل گارڈننگ چینل بنائیں جس پہ ہم اندرونی باتیں نرسری اور پودوں کے متعلق جو اندرونی معلومات ہیں جو اور کسی چینل پہ نہیں دی جا رہے ہیں وہ باتیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ہم نے وہ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں ہم آگے بھی انشاءاللہ کرتے رہیں گے کہ اصل جو بات ہے وہ آپ تک پہنچے تاکہ آپ کے پودے چلیں آپ کا نقصان نہ ہو تو اس نیت کی وجہ سے اللہ پاک نے بہت برکت دی ہے ہماری اللہ پاک نے بہت مدد کی ہے کہ اتنے کام سے عرصے میں ماشاءاللہ یہ ہمارا چینل بہت اچھا گروہ کر گیا ہے اور کل الحمدللہ سمہ الحمدللہ کل منیٹائز بھی ہو گیا ہے لیکن ہمارا یہ چینل بنانے کا مقصد پیسے کمانا ہرگز نہیں ہے پیسے یہاں پہ ہمارا اللہ کا شکر ہے بڑا کاروبار ہے اللہ پاک کا بہت کرم ہے ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم آپ تک وہ باتیں پہنچیں جو آپ کو کسی اور چینل پہ نہیں ملتی تو ہم کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اب اور زیادہ ہم آپ کے لئے محنت کریں گے ایک بار پھر آپ کا بہت بہت شکریہ اب ویڈیو چونکہ لمبی ہو جائے گی تو آگے چلتے ہیں دوسرے پوائنٹ پہ آتے ہیں دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ جو نرسری سے پودے لے کے آتے ہیں وہ اکثر آپ کے خراب کیوں ہوتے ہیں پودے پتہ خراب کر جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ یہ ہماری گاڑی آج پہنچ گئی ہے نیو مال ہمارے پاس آ گیا ہے اس میں آدھی گاڑی ہم نے دینی تھی کسی آفس میں تو ان کی ضد یہ تھی کہ شاپر میں پودے ہونے چاہیے اور بڑے بڑے پودے ہونے چاہیے زیادہ ہائٹ والے پودوں کی ان کی ضد تھی ہم ان کو کافی سمجھاتے رہے ہیں اور آپ لوگوں کو بھی یہ بات ہم سمجھا رہے ہیں آپ سمجھ لیں یہ اچھی طرح یہ بات کہ آپ جب بھی نرسری سے پودا لینے جاتے ہیں تو بڑے پودے کی ڈیمانڈ آپ نہ کیا کریں اگر آپ بڑا پودا لیتے بھی ہیں نرسری سے تو اچھی طرح اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے کہ اس کی جڑ نیچے زمین میں ناگ لگی ہوئی ہو اگر پودے کی جڑ نیچے زمین میں لگی ہوئی ہو تو وہ پودا آپ نہ لیں اس کی بجائے آپ چھوٹا پودا لے جایا کریں چھوٹا پودا سیٹ ہوئے ہوا پودا ہوتا ہے اس کی جڑ نیچے زمین میں نہیں لگی ہوتی بڑا پودا جب ہو جاتا ہے تو اس کی جڑ زمین میں چلی جاتی ہے پھر وہ پودا جو ہے نا آپ لے لیتے ہیں ایک تو بڑے پودے کے پیسے بھی زیادہ آپ کو چارج ہوتے ہیں اور دوسرا بڑا پودا جو جڑ لگا ہوتا ہے وہ جڑ کاٹ کے نرسری والے آپ کو دیتے ہیں تو وہ پودا کی جڑ جب جڑ کٹتی ہے تو پھر آپ سمجھ لیں یہ بات اچھی طرح کہ پھر وہ پودا اس طرح ہو جاتا ہے جیسے مریض ہوتا ہے ایک اپریشن والا کہ جس طرح ایک انسان کا اپریشن ہو جائے اور وہ مریض بن جاتا ہے بالکل سیم اسی طرح کہ موسن کے علاوہ اگر پودے کی جڑ کٹی جائے تو وہ مریض کی طرح ہو جاتا ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے اس کے پتے خراب ہو جاتے ہیں جو اس کا شو آپ دیکھ کے پیسے اس پر لگاتے ہیں وہ آپ سیلیکٹ کرتے ہیں پودا وہ شو تو اس کا خراب ہی ہونا ہے کیونکہ جب اس کی جڑ کٹنی ہے تو اس کا شو خراب ہو جائے گا جڑ کٹنے کی وجہ سے پودے کے جو پتے خراب ہو جائیں گے انہوں نے ٹھیک نہیں ہونا وہ پتے گریں گے ان کی جگہ پہ پودا نئے پتے نکالے گا تب جا کر سیٹ ہوگا وہ بھی تب پتے نکالے گا جب ٹھیک ہوگا جب تک وہ بیمار رہے گا تب تک وہ کھڑا رہے گا وہ نئے پتے بھی نہیں نکالے گا یا تو نئے پتے نکالے گا یا پھر ڈیڈ ہو جائے گا تو یہ خاص خیال کیا کریں جہاں سے بھی آپ پودا لے رہے ہیں ہماری یہ ویڈیوز آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ہوتی ہیں تاکہ آپ کا نقصان نہ ہو اگر آپ ایسا پودا لے بھی آتے ہیں جس کی نیچے جڑ لگی ہوئی تھی اور انہوں نے آپ کو جڑ کاٹ کے دیا ہے اکھیڑ کے دیا ہے جڑ کو زمین سے نکال کے دیا ہے آپ کو پودا تو پھر آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ اس کو فوراں جا کر دھوپ میں نہیں لگا لینا اس کو سایہ دینا ہے آپ نے آپ نے جہاں پہ بھی اس کو لگانا ہے اس کو کم از کم آٹ سے دس دن اس کو دھوپ نہیں لگنے دینی آپ نے اس کے بعد دوسرا آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ اس کے اوپر چھٹا نہیں لگانا اس کو نیچے پانی دینا ہے یہ جس طرح ہم نیچے ہم نے پیپ ابھی ڈال دیا ہے ابھی ہم اس کو نیچے سے بھر رہے ہیں اس کے اوپر پتے کے اوپر آپ نے چھٹا نہیں مارنا پانی کا اس کو اوپر سے آپ نے پانی پودے کو نہیں دینا کبھی بھی آپ نے نیچے سے پانی بھر کے دے دینا ہے اور دھوپ نہیں لگنے دینی تو اس طرح آپ کا پودا بچ سکتا ہے امید ہے یہاں تاکہ آپ کو بات کی سمجھ آگئی ہوگی اب یہ آپ کے سامنے ہے آپ دیکھ لیں کہ ہم نے ان پودوں پہ فوراں ان کے اوپر ہم نے جالی لگا دیا اور ان کو سائے میں ہم نے رکھ کے نیچے سے پانی اس کو چھوڑ دیا ہے اب یہ پودے مریں گے نہیں یہ سیٹ ہو جائیں گے ان کو دھوپ ہم نہیں لگنے دیں گے یہ پودے سیٹ ہو جائیں گے اور نئے پتے نکال لیں گے اب پرانے پتے تو انہوں نے ٹھیک ہونا نہیں ہے جو خراب ہو گئے ہیں وہ تو ٹھیک ہوں گے نہیں اب یہ نئے پتے نکال لیں گے تو یہ آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کبھی بھی پودا آپ نرسری سے لیتے ہیں تو یہ آپ نے دھیان میں رکھنی ہے یہ بات کہ جڑ لگا ہوا پودا آپ نہ لیں چھوٹا پودا بے شک لے لیں چھوٹا پودا جاتے ہی آپ کا چل پڑے گا اور جب پودا چلتا ہے تو پھر دیر نہیں کرتا بڑا ہو جاتا ہے بجائے اس کے کہ آپ بڑا پودا لے جائیں پیسے بھی زیادہ لگیں اور پھر وہ آپ کے پاس کھڑا رہے کھڑا رہے مریض بن کے پھر آرام سے چلے اتنا ٹائم وہ بھی لے جاتا ہے بڑا پودا بھی کھڑا رہتا ہے تو چھوٹا پودا آپ سیٹ ہوئے وہ پودا لیا کریں وہ آپ کو سستہ بھی پڑتا ہے اور فوراں آپ جا کے لگاتے ہیں تو آپ کو ان مسائل کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑتا اور پودا فوراں چل پڑتا ہے اور جب پودا چل جائے تو دیر نہیں کرتا بڑا ہو جاتا ہے تو یہاں تک تو آپ کو بات کی سمجھ آگئی ہوگی اب آگے چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں گیندہ پھول بھی مرکیٹ میں آ چکا ہے اور الحمدللہ ہمارے پاس بھی یہ آ گیا ہے بہت زبردست صحت ماند کڈیشن میں ہے بہترین جھاڑی دار پودا بنا ہوا ہے فول تیار پودے ہیں ابھی ان کو پھول لگنے والا ہے یہ ڈوڑی انہوں نے بنائی ہوئی ہے اب یہ تقریباً پانچ چھے دن تاگیا دس دن تاگیا پھول لے لے گا بہت زبردست چیز ہے اور بہترین صحت ماند کڈیشن میں یہ اڈوانس جو پانیریاں لوگ تیار کرتے ہیں وہ سب سے پہلے مطلب آ جاتے ہیں تو ابھی یہ مرکیٹ میں یہ سٹارٹ ہو گیا ہے تو ابھی یہ گیندہ کا فلاور ہمارے پاس آ گیا اس میں کچھ جعفری آئی ہے کچھ گیندہ آیا ہے بہت ہی زبردست صحت ماند کڈیشن میں اب ماشاءاللہ اس کے بعد یہ فائنڈہ کا گراس بھی دیکھ لیں اس طرح یہ آتا ہے جھاڑواں زمین سے نکل کے آتا ہے تو اس کے آگے یہ انڈ پہ بلکل یہ لیچی فروٹ کے پلانٹس کھڑے ہوئے ہیں یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور اس کی مکمل معلومات آپ کو دیتے ہیں بہت ہی زبردست کنڈیشن میں بہترین سیٹ ہوئے ہوئے پودے آئے ہیں علیچی فروٹ اپنے قدرتی مٹھاس اور سیلے ذائقے کی وجہ سے بہت ہی امدہ فروٹ مانا جاتا ہے عام کے درخت کی طرح اس کا بڑا درخت بنتا ہے بہت ہی خوبصورت درخت ہوتا ہے سایہ دار درخت ہوتا ہے اور اس کے اوپر فروٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے گرم اور خوشہ کے علاقے میں یہ کام جاب ہے بلکہ یہ ہوتا بھی سان لائٹ پہ ہے اس کا پودا فل دھوپ والی جگہ پہ لگانا چاہیے فل دھوپ والی جگہ پہ یہ اچھی گروت کرتا ہے فروٹ پلانٹ کے شوقین بہن بھائی یہ پودا ضرور لگائیں بہت خوبصورت چیز ہے اور اچھا فروٹ ہے اور اس کی کوئی اتنی خاص کیئر بھی نہیں ہے صرف آپ نے دھوپ والی جگہ پہ اس کو لگانا ہے اب آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ جب بھی پودا اگر آپ لینا چاہیں کسی بھی نیرسری سے تو یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ پودا اس کا دو طرح سے تیار ہوتا ہے ایک گھٹی باندھی جاتی ہے جس میں ایک مٹھ مٹی کی باندھ کے اس کو پھر تیار کیا جاتا ہے اور ایک اس طرح یہ جو آپ کے سامنے گملے آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ میں آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں کہ یہ گملے میں بھی تیار ہوتی ہے یہ درخت کے اوپر لیچی کے درخت کے اوپر یہ گملے باندھے جاتے ہیں اور یہ گملہ سپیشل پہلے تیار کروایا جاتا ہے بٹی پہ گملے والی بٹی پہ جا کے یہ کاٹو والا گملہ تیار کیا جاتا ہے اور پھر اس کو لیچی کے درخت کے اوپر اس طرح اس کو باندھا جاتا ہے ٹینی کے اوپر اس میں تاریں ہوتی ہیں تاریں لگائی جاتی ہیں ویرنگ ہوتی ہے تاکہ یہ ٹینی کیونکہ گملے کا وزن زیادہ ہوتا ہے تو پھر وہ ٹانیاں ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے تو اس لیے اس پہ بانس لگائے جاتے ہیں اور تاریں لگا کے اس کو ویرنگ کی جاتی ہے اور اس کو سہارا دیا جاتا ہے تو پھر یہ زیادہ مطلب محنت والا کام ہے لیکن جو گملے میں تیار کی جاتی ہے وہ پودے جڑ زیادہ بناتے ہیں وہ پودے مس نہیں ہوتے تو آپ نے جب بھی یہ پودا لیچی کا اگر لینا ہے تو اس چیز کا آپ نے خیال کر لینا ہے کہ گملے میں تیار کیا گیا پودا آپ نے لینا ہے گٹی میں جو بانتے ہیں مٹھ مٹی کی لگاتے ہیں اس والا پودا بہت زیادہ مس ہوتا ہے کیونکہ یہ مہنگے پودے ہوتے ہیں تو یہ آپ نے خیال کرنا ہے کہ وہ پودے کم ہی چلتے ہیں پودے مس زیادہ ہوتے ہیں تو اس طرح جو گملے میں تیار کیا جاتے ہیں پودے درخت کے اوپر جو گملے باندھ کے گملوں میں تیار کیا جاتے ہیں تو وہ پودا آپ نے لینا ہے جب بھی لیچی فروڈ کا پودا جب بھی آپ لیں گے تو یہ دیکھ لینا ہے کہ گملے میں تیار کیا گیا ہو اس طرح یہ گملے میں تیار ہوتا ہے یہاں پہ یہ تار لگائی جاتی ہے اور اس تار کو اوپر جو ہے نا وہ باندھا جاتا ہے جہاں سائیڈوں پہ بانس لگتے ہیں ان کے ساتھ مطلب اس کو سہارہ دیا جاتا ہے اس کے سراخ بنے ہوتے ہیں کٹ بنے ہوتے ہیں یہ سپیشل گملہ تیار کرایا جاتا ہے تو اس طرح مطلب اب مزید میں اس کا پراسس آپ کو دیکھاتا ہوں کہ اس کو کس طرح مطلب باندھا جاتا ہے اور اس کی گھٹی گملے میں کس طرح باندھی جاتی ہے اور کس طرح پودے تیار ہوتے ہیں یہ بہت سمجھنے والی بات ہے آپ نے جب بھی پودا لینا ہے لیچی کا تو گملے میں تیار ہوا ہوا لینا ہے اس کے پودے گملے میں تیار کرنے کا پراسس آپ دیکھ لیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آجائے اور آپ جب بھی پودا لیں تو اس طرح گملے میں تیار ہوا ہوا لیں وہ آپ کا پودا میس نہیں ہوگا اس میں جڑ زیادہ بنتی ہے تو یہ اس طرح مطلب اس کو لگایا جاتا ہے اس کے اندر مٹی گملے کی بھار کے پھر گملے کو اور اس ٹانی کو لوئے کی تار کے ساتھ آپس میں باندھا جاتا ہے تاکہ یہ گملہ گرے نہ پھر اس کو جو بانس ہوتے ہیں سیڈوں پر لگایا جاتے ہیں ان کی ویرنگ ہوتی ہے پھر ان کے ساتھ اس کو سہارا دیا جاتا ہے یہ اس کے اوپر ایک کپ بھی رکھا جاتا ہے اور مٹی کا گارہ بنا کر اس کو سیڈوں پر اچھی طرح اس کو مٹی کے گارے کے ساتھ اس کی لپائی کر دی جاتی ہے پھر اس کپ اس کا ڈرین ہول ہوتا ہے کپ کا پھر اس کپ کو خوشک نہیں ہونے دیا جاتا اس کے اوپر پانی صبح شام مطلب یہ کپ پانی کا بھار کے رکھنا پڑتا ہے تاکہ تھوڑا تھوڑا پانی نمی اس کو ملتی رہے خوشک نہ ہو مٹی گملے کے اندر والی تو یہ تھوڑی تھوڑی نمی اس کو ملتی رہتی ہے تو یہ جڑ بنا لیتی ہے یہ دو سے تین ماہ کا یہ پراسس ہوتا ہے جولائی سے لے کے جولائی اگست سپتمبر تک یہ تیار ہو جاتی ہے پھر اس کی ٹانی پیچھے سے کٹ لی جاتی ہے اور یہ گملے سمیت یہ آ جاتی ہے یہ اس طرح کے پودے تیار ہو کے ہمارے پاس پہنچ گئے ہیں ہم پھر ان پودوں کو زمین میں دبا کے گملے اور یہ توڑے سمیت زمین میں دبا کے کھڑا کار دیتے ہیں پھر یہ کھڑے رہتے ہیں اور جب بھی بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جب بھی آپ نے لیچی کا پودا لینا ہے تو اس طرح کا تیار ہوا ہوا پودا آپ لیں گے تو آپ کا پودا اچھا چلے گا مس نہیں ہوگا امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو میں آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا جس سے آپ کا فیدہ ہوگا ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو آپ کو گھر بیٹے مصہول ہوتی رہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو حال پر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں کال انشاءاللہ ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ